بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی ایس اے کے ساتھ میں ہندانش ملی کا یہ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر ملکہ برطانیہ علزبی دوم چھانوے سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئی برطانیہ پر سب سے طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والی ملکہ علزبی دوم چھانوے برس کی عمر میں انتقال کر گئی انہوں نے ستر سال تک برطانیہ پر حکمرانی کی جمعیرات کو ڈاکٹروں کی جانب سے ان کی صحت کے حوالے سے تشویش ظاہر کی گئی تھی تاہم گزشتہ روز برطانوی میڈیا کے مطابق بیکنگم پیلس نے ملکہ برطانیہ کے انتقال کا اعلان کیا تھا برطانوی حکومت نے ملکہ برطانیہ کے انتقال پر دس روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے تدفین لندن پریچ اپریشن کے منصوبے کے تحت سن انجام پائے گی ملکہ کے تابوت کو شاہی ٹرین پر سینٹ پینکراس ریلوے سٹیشن لندن منتقل کیا جائے گا اور پھر ریلوے سٹیشن سے تابوت بیکنگم پیلس لایا جائے گا رپورٹس کے مطابق ملکہ کی آخری رسومات دس روز بعد ویسٹ منسٹرہ بے پر ادا کی جائیں گی ملکہ برطانیہ الزبیت دوم 21 اپریل 1926 کو لندن میں پیدا ہوئی اور وہ برطانوی بادشاہ جورج پنجم کے دوسرے بیٹے جورج ششم کی بیٹی تھی وہ 1945 میں فوجی خدمات انجام دینے والی شاہی ہاندان کی پہلی خاتون بنی ملکہ الزبیت دوم اپنے والد کے فروری 1952 میں انتقال کے بعد ملکہ بنی ملکہ الزبیت نے 1961 اور 1997 میں پاکستان کا دورہ کیا ملکہ 600 سے زائد چیارٹیز کی سرپرست تھی ملکہ برطانیہ پندرہ ممالک سمید چوون ممالک کی دولت مشترکہ کی بھی فکتونکھا کے علاقے چترال میں شادی کے نام پر ہونے والے فرورٹ اور دگر دھوکہ دہی کے متدد واقعات کے بعد مقامی انتظامیہ نے نئی حکمت عملی مرتب کر لی اس حوالے سے ذرائقہ کہنا ہے کہ چترالی لڑکیوں سے شادی کے خواہش مند غیر مقامی افراد کو رشتہ مانگتے وقت اپنا کریکٹر سیٹیفکیٹ بھی لازمی دکھانا ہوگا گزشتہ دنوں چترال سے تعلق رکھنے والی خاتون پر تشدد اور قتل کے بڑھتے واقعات کے باعث رشتے کے لیے آنے والے افراد کی تصدیق لازمی قرار دی گئی ہے علاقہ ایم پی اے وزیر زادہ کا کہنا ہے کہ ایس او پیز کے تحت غیر مقامی نوجوان شادی سے پہلے اپنے زلے کی پولیس سے کریکٹر سیٹیفکیٹ ساتھ لائیں گے جس کے بعد چترال کی انتظامیاں این او سی جاری کرے گی ان کا مزید کہنا تھا کہ اس قرارداد پر عمل درامت کا مقصد مقامی لڑکیوں کو شادی کے نام پر دھوکہ دہی جیسے واقعات سے بچانا ہے یاد رہے کہ گزشتہ سال حیبر پختونخواہ اسمبلی میں چترال سے باہر شادی کے سلسلے میں ایک قرارداد منظور کی گئی تھی جس کے تحت چترال میں شادی کی نیت سے آنے والے افراد کی چال چلن گھر اور خاندان سے متعلق مکمل جانچ برطال کی چکوال کے نواہی قصبہ کھوکر زیر میں نماز جنازہ پر شہد کی مکھیوں کا حملہ ساٹھ افراد شدید زکمی اسپتالوں میں امرجنسی نافذ کر دی گئی چکوال کے نواہی قصبہ کھوکر زیر میں نماز جنازہ پر شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا جس میں ساٹھ سے زائد افراد شدید متاثر ہوئے جس کے بعد اسپتالوں میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے ایم ایس ڈاکٹر مختار سرور نیازی نے جائے وکوہ کا دورہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ شہد کی مکھیوں کے زہر کی وجہ سے لوگوں کی حالت شدید چورمائد ہونے کی بھوری خبر کے بعد تحریک انصاف کو بڑی خوشحبری مل گئی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور قائد حضب اختلاف سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ سینٹرل جیل کراچی سے رہا ہو گئے حلیم عادل شیخ کو مقدمات میں زمانت کے بعد عدالتی حکم پر رہا کیا گیا ہے ان پر انٹی انکروچمنٹ کی جانب سے مقدمات دائر کیا گیا تھا ان پر اس وقت ستائیس سے زائد مقدمات درج ہیں رہائی کے بعد جیل کے باہر پی ٹی آئی رہنماوں اور کارکنوں نے حلیم عادل شیخ کا استقبال حضانہ مفتا اسماعیل نے باہستانیوں کی بجلی کے بلوں میں شامل اضافی فیول چارجز ختم ہونے کی خوش فہمی دور کر دی مفتا اسماعیل نے کہا کہ بجلی کے بلوں میں شامل اضافی فیول چارجز ختم نہیں موقر کیے گئے ہیں جو بعد میں وصول کیے جائیں گے البتہ اس موقع پر انہوں نے ایک خوشحبری یہ سنائی کہ ایک مہینے بعد مہنگائی اور بجلی کی قیمت میں کمی آنی شروع ہو جائے گی مفتا اسماعیل نے وزیر دفاع خوازہ محمد عاصف کے ہمراہ مشترکہ پیس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بجلی کی قیمت میں اکتوبر کے مہینے میں کمی آئے گی اسی طرح ایکسیز اور سرماحی ٹیرف ایڈجسمنٹس بھی کم ہوں گی عوام کو یہ مشکل مزید صرف ایک ماہ تک برداشت کرنی پڑے گی ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں کے بارے میں وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ وہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں سے مشروع ہیں اور اسی ہے کہ وزیر آزم شہباز شریف کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ دو سو سے تین سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے سارپین کے بلوں میں شامل اضافی فیول چارجز منحہ کر دیے گی وزیر آزم اور تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان نے گزشتہ روز توشہ خانہ ریفرنس میں اپنا تحریری جواب الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیا الیکشن کمیشن کی طرف سے عمران خان کو جواب جمع جمع کرانے کے لیے گزشتہ روز تک کی محلت دی گئی تھی عمران خان کی طرف سے جمع کر آئے گئے جواب میں دورانے اقتدار ملنے والے تمام تحائف کی تفصیلات بھی مہیا کی گئی ہیں جواب میں عمران خان کی طرف سے الیکشن کمیشن کو بتایا گیا ہے کہ یکم اگست دوہزار اٹھارہ سے اکتیس دسمبر دوہزار اکیس تک عمران خان اور ان کی اہلیہ کو اٹھاون تحائف ملے ان تحائف میں زیادہ تر پھولوں کے گلدان میز پوش عرائشی سامان دیوار کی عرائش کا سامان چھوٹے کالین بٹوے پرفیوم تسبیح خطاتی کے فنپارے فریم پیپر ویٹ اور پن ہولڈرز وغیرہ شامل تھے اس کے علاوہ تحائف میں قیمتی گھڑی کلم کف بلنگز انگوٹی اور نیکلس بھی شامل تھے ان میں سے چار غیر ملکی تحفے انہوں نے خریدنے کے بعد فروخت کر دیئے تھے عمران خان کی طرف سے جوابیں بتایا گیا ہے کہ ان تمام تحائف میں چودہ ایسے تحفے تھے جن کی مالیت تیس ہزار روپے سے زائد تھی یہ تحائف انہوں نے باقاعدہ طریقہ کار کے تحت رقم ادا کر کے خریدے جولائی دوہزار اٹھارہ سے جون دوہزار انیس تک ملنے والے تحائف میں سے انہوں نے چار تحفے مجموعی طور پر دو کروڑ پندرہ لاکھ چونسٹھ ہزار روپے کے عوض حریدے آئندہ حکومتی مدت میں بھی انہوں نے متدد قیمتی تحفے کروڑوں روپے ادا کر کے خریدے پاکستان کو تاریخ کے بدترین سلاب کا سامنا ہے صبح سندھ بھی شدید متاثر ہوا ہے کئی علاقوں سے سلابی ریلے تو گزر گئے لیکن تلخ حقیقت چھوڑ گئے ہمارے نمائندے حاکم سولنگی سندھ کے زلہ خیرپور کے علاقے رانی پور میں موجود ہیں مزید جانتے ہیں ان کی اس ریپورٹ میں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حاکم سولنگی آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایسے میں اس وقت آپ سے مخاطب ہوں رانی پور سندھ پاکستان سے آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں کے جتنے بھی بارش کے متاثرین لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا کیا مشکلات ہیں بارش جو تھم گئی ہے مگر ابھی تک ان کے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے کچھ لوگ میرے ساتھ ہیں گاؤں کے جو یہاں سفر کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ممتاز بھائی آپ بتاؤ کہ یہ پانی کب سے کھڑا ہے جو پیچھے کھڑا ہے آپ کا راستہ ہے گاؤں کا کتنے عرصے سے پانی کھڑا ہے یہاں سرے جب سے جہاں سے جڑے ہیں کہوں نے بارش پہیاں تقریباً بمینہ نہیں کہوں تھی یعنی بن مینن جے دورانے ہی پانی بیٹھوا تقریباً ٹری فٹ اکھوں متھے پانی بیٹھوا ہے ان پانی جے کریسان کے کافی مشکلات ہوں نے خاص صورت ہے راشن جی سپلائیاں اٹے جو اچن ابھی تک آپ کے پاس ڈسٹر گورمنٹ کا کوئی بندہ ڈی سی اے سی مکٹیار کا تپے در آیا یہاں دیکھنے کے لیے آپ کی پرسانیال بننے کے لیے کسی انجیو کے طرف سے کوئی کھانا کوئی راشن کوئی ترپال کوئی سپورٹ ریلیف کوئی ریلیف کوئی بھی نہیں ملے خاص طور سے خادے جو رد پچا جو تکلیف آ کاتھیوں کونھن کے پانی میں سب ویڈی وئیوں نے گیس کانسی ملے انہیں جے گیس جلہ سلین رکھانی تکلیف ہوں ساں ہی کڑو بھر ہوں تاتا ہے ادو کلو ملے تو وزی کے ملے کانسی تو رد پچا جو تکلیف ہوں سیاں دیو اچھا ہیلت کی حوالے سے کوئی ڈی ایچو صاحب کہ ٹیم کوئی سپری کے لیے کوئی آپ کو پاوڈر کوئی سپری کے لیے آپ کو لکڑ کو دیا کیا ہے جو صاحب جی ٹیم جی کیا ہے روڈ ساں گاڑی سپری کرے لی بھئی ایٹ ساں جے پانی میں نپی لائی ساگے چاند پیاتا ساں جے پانی بیٹھ ہوا ساں آئیت ہے نسا کرے سکے ہوں باقی روڈ ساں کرے ہوا سو انہیں جو کوئی ساں کے فائد ہونا ہے وہ یہ گھران میں سنائے کہ ڈی ایچو صاحب ایک میلا تھان پاوڈر ہے وہ گاؤں گاؤں میں گھر گھر میں دے رہے ہیں آپ کو کچھ ملا ہے وہاں سے نا 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 ساں کے کاؤں بیڑوں کو پاوڈر اسپیشلی نہ ملی آدھاتا ہے اس پر کئی ہو جیسا مشہرن جو بچاتے اب آپ کیا چاہنا چاہتے ہیں کہ آپ سی ایم صاحب کو کیا کہنا چاہتے ہیں کیا پیغمت آنے چاہتے ہیں صاحب کے ایسی ڈی سی آلام اللہ رہنے یونین کاؤنسل جا بھائی نے پانی جو مسلوانا یہ پانی ایسا کے لیے رسی بنے کم سے کم رستے جیسانی بھالی تھی انہیں بھالی ایسا پانی مشکلات ہوں پانی پانا تاہت کچھ حل کر سکتے ہیں مسلوان ٹینڈ جو مسلوان ٹینڈ جو مسلو تھی دو راشن جو مسلو تھی دو اوپ رستو بھال تھی دو تا سا مسلا پانی اتنے بڑے انجیوز کے دعوے ہیں کہ جی سو ٹرک میرے آ رہے ہیں دو سو ٹرک میرے آ رہے ہیں تو آپ کے آج تک کوئی ٹرک وغیر آئی کوئی بندہ آیا آپ کو کچھ دینے کے لیے ایڈو کوئی بسانے گوٹھ میں انجیوز جو طرف کوئی بھاملہ نہ آئے وہاں چاہران میں بدون دا سا پان بے اشاران میں راشن ملے تو ٹینڈ ملندہ باقی گوٹھ میں کوئی بسانے انجیوز کوئی ایم اے اور ایم پی اے دونوں بھائی ہیں اور یہاں کے لوکل ہیں ان کو سب پتائے وہ آپ کے پاس آئے ہیں پرسان حال کے لیے آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے اب تک لیے اتنا ہی مصید بخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی او ایس اے یا پھر وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ www.dstvusa.com اس کے علاوہ کلک کریں ہمارا لنک ٹری اور سوشل میڈیا کی لا محدود دنیا کو دیکھیں موسیقی